جی ہاں تو بابر آزم کو آ گیا غصہ پہلے تو بات کرتے ہیں کیا ہوا کیسے ہوا کیا ہونا چاہیے تھا اور کیوں ہوا یہ سب باتیں کرتے ہیں بابر آزم بیٹھے ہوئے تھے بینچ پر اور کچھ فرنس چانٹنگ کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ زیم بابر زیم بابر اس بات پر بابر آزم کو آ گیا غصہ بابر آزم نے کہاں ادھر آ بینچ ٹوکس کو یاد کیا اور یہی دل تھا بابر آزم کا کہ مارنے کا ان دونوں کو خیر ہے تو ایک دو ہی تھے لیکن مجھے لگتا ہے بابر آزم کو یہ کرنا نہیں چاہے تھا مجھے نہیں لگتا ہے کہ بابر آزم ابھی اتنی بڑی سیلیبرٹی ہیں اور جب آپ پبلک پرسن ہو جاتے ہیں آپ کو بیخیویر اپنا دیان رکھنا پڑتے ہیں پرسنلی ہو یا اپنی پرسنل لائف میں ہو تو ڈیفرنٹ بات ہے لیکن آپ ایک سٹیڈیم میں ہیں جہاں بیس تیس ہزار بندے ہیں تو تعریف ہی ملتی ہے اور بوری باتیں بھی تلوک کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اتنے خوشنشیب ہیں بابر آزم کہ ان کو اتنا زیادہ پیار ملتا ہے خاص کا کہ پاکستان میں ان کے جو فینس ہیں وہ میرے خیال ہے کہ ایسی فین فولنگ ابھی خالیہ کے ریکن میں کسی کی بھی نہیں ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ بابر آزم کو چاہیے تھا کہ تھوڑا سا وہاں تخمل سے کام لیتے سیکیورٹی گار سے کہتے بھائی دیکھو یہ تانگ کر رہا ہے بننا ابھی جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے وہ گالیاں تو نہیں دے رہی ہیں زیم بابر کہہ رہی ہیں تو جو اگر میں کرکر کی بات کروں تو سٹیو سمیتھ انگلینڈ میں ان کو اتنی زیادہ مطلب باتیں سننی پڑے تھی جو ان کو وہ ہوا تھا وہ گیٹ شیٹ ہوا تھا جو انہوں نے بول فکسنگ کی تھی یا بول ٹیمپرنگ جیسے کہتے ہیں وہ کی تھی تو اس بندے نے کیا جواب دیا بلے سے جواب دیا وہ آپ کو جات ہوگی دوہزار انیس کی ایشس جو فرا اچھا نے اس کو باؤنس ہیڈ پر لگایا تھا تو وہاں اس کی پرفومنس زبردست ہی نے رہا ہنڈرٹ ہنڈرٹ ایوریج تھی یہ پتہ کتنی ایوریج تھی اس کی تو جواب بلے سے دو بھائی ایسے نہیں ابھی یہ کرکٹ سے باہر جائیں تو کریستیان اور رونالڈو کی مثال ہے میں نے تو اس کا کریئر بہت بہت ڈیٹیلنگ میں دیکھا ہے اور خود میں نے میں اس کا فائرم تھا تو میں اس کے سارے میچس دیکھتا تھا تو اس بندے کو میچسٹر نیٹڈ میں ریال میڈن میں یہاں بھی جاتا تھا جس بھی سٹیڈیم میں جاتا تھا اتنیا گالیاں اور زمبابر والی گالیاں نہیں اب سوچ بھی نہیں سکتے کیا کیا اس بندے ہیں اسی کیا وہ خود کہتا تھا انٹرویو میں کہ یہ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں یہ مجھے بہتر پلیئر بناتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس نیگٹیویٹی کو پوزیٹیو لیں اپنے آپ کا جو گیم ہے میار ہے اس کو اور اوچھے لے کر آئیں اور جتنے بھی ایک دو ہیں جو زمبابر بلاتے ہیں ان کا بھی مانسیٹ چینج کرتے ہیں پس اچھا نہیں لگتا کہ اتنا بڑا پلیئر ہو گیا ابھی بابر آزم میرے خیال ہے ٹپ فائف دنیا کا مطلب سب سے نون بندہ ہوگا کرکٹ دنیا کی بات کریں تو تو اچھا نہیں لگتا کہ ایسے ادھر آئے یا گالیاں دیتے ہوئے دیکھیں پرسنل ہونا کوئی یا فیملی کے ساتھ ہیں کسی کرکر کے بار فیس ٹو فیس ہیں تو پھر بھی مانتے ہیں لیکن خیر مجھے لگتا ہے کہ بابر آزم ایسے گصے میں تو ہم نہیں دیکھتے لیکن خیر ہوتا ہے کیونکہ ہم ساری انسان ہیں تو گصہ تو آئی جاتا ہے اور کنٹرول نہیں ہوتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگلی بار بابر آزم کو سوچنا چاہیے کہ اچھی بات نہیں ہے مجھے تو اتنا اچھا نہیں لگا بابر آزم ایسے ان کا ایسا بیہیوئر تو آگے بلے سے جواب دو عزر الدین کو مرحل نانے نہ کہا تھا جتنی بھی باتیں ہیں بلے سے جواب دینا ہے تم نے تو وہ بلے سے بان لے اپنے تو بلے سے جواب دو بھائی یہاں رہا ہے موسیقی